بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے خواتین و حضرات حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک وزیفے کے ساتھ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور وزیفہ بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول لیے تاک نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو پوری دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں آپ کی ہنسلہ افضائی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اگر آپ کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹا پر میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹا کا لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا تو آئیے ناظرین اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو عمل اور وظیفہ بتاؤں گی آپ اس پر عمل کریجیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فیضا ہوگا یہ عمل اور وظیفہ ان تمام مسلمان بہن بائیوں کے لیے ہے جن کو اولاد نہیں ہوئی بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بہن بائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نرینہ سے سرفراز نہیں فرمایا ان کی جولیاں بھی تک کھال لی ہیں ان کے لیے بہت خاص اور مجرہ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس ماہ سے فائدہ اٹھائیے یہ بہت مبارک ماہ ہے جمادیل سانی کی بہت فضیلت بتائی گئی ہیں وہ پھر ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس مبارک مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اتنا ہی آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو آپ برفور فائدہ اٹھائیے عمل یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اول و آخر سات سات مرتبہ دروشریف یعنی درودِ ابراہیمی اور درمیان میں سات دفعہ یہ آیت جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ نے یہ آیت سات مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد رودِ ابراہیمی شروع اور آخر میں سات سات بڑھ پڑھنی ہے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ اس لئے آیت کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو زبان نہیں یاد ہو جائے گی پر اکیزنسی حمل یا امید ہونے کے کون کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈے کے ملافظ اللہ تعالی سے ہم نئی زندگی کی امیر لگاتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جسم میں ایک بار بیجزہ بنتا ہے اور خارج بھی ہوتا ہے مرد کا مادہ منویہ یعنی سپرم خاتون کے اندر تین سے پانچ دن تک زندہ رہتا ہے جبکہ خاتون کے اندہ کی عمر عام طور پر چار گھنٹے سے بارہ گھنٹے ہوتی ہے خواتین و حضرات میں آپ کو یہ دری تحقیق بتا رہی ہوں کہ اگر خاتون کا اندہ اور مرد کی منی چار سے چھے گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایتی مناسب اور تقریبا یقین نہیں مانا جاتا ہے لیکن اگر مادہ منویہ یعنی مرد کے سپرم کے جسومہ اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہے تو بھی امید یعنی پریگنسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں امید لگنے یا پریگنسی کے لیے مباشر کرنے کے مفید دن کون سے اگر ایک خاتون کے عام اٹھائیس دن کا مکمل دائرہ ہو تو گیارویں دن سے لے کر چودھویں دن کے عام میں بیضہ خاتون کے جسم میں سے خارج ہوگا لیکن سو فیصد دروس بتانا ممکن نہیں اس لئے ڈاکٹرز عام طور پر میاں بیوی کے لیے خاتون کے عام ختم ہونے کے بعد ساتھویں دن سے لے کر بیسویں دن تک کی سرسے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی پریگنسی ہونے کو مفید سمجھتے ہوئے ان دنوں مباشرت تذجویز کرتے ہیں خواتینوں حضرات تین خواتین تیسرا جو اس کا ہے وہ ہے خواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی وہ علامتیں کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نوٹ کرنے اچھے سے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں عام گزر جانے کے بعد وجینہ خوشک ہو جاتی ہے اور اس میں سیر ویکل فلوائیڈ بلکل نہیں ہوتا پھر کچھ دنوں بعد وجینہ میں ایک طرح کا کاربری سا فلوائیڈ جانی گم کی طرح کا چپکنے والا مواجہ سیال مادہ ظاہر سا ہوتا ہے پھر جیس سیال مادہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح صفیح سا ہو جاتا ہے ان دنوں میں مباشرت مباشرت پریگرنسی کے لیے مفید ہوتی ہے پھر اس کے بعد وجینہ میں جس سیر ویکل فلوائیڈ مرگی کے کچھے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے یہ دن پریگرنسی کے لیے انتہائی مفید اور پور امید ہوتے ہیں انتہائی مفید بیزہ کی مدد پوری ہو جانے کے بعد وجینہ ایک بار سے پھر سے خوشک ہو جاتی ہے جانی اس میں سیر ویکل فلوائیڈ جیسے آلمادہ نہیں رہتا جو فلوائیڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجینہ کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوائیڈ چیک کر سکتی ہیں اور اس کی رنگت اور ماہیے سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیزہ کا خراج نزدیک ہے میڈیکل سائنس کے مطابق بارڈی ٹمپریچر سے بیزہ کے خراج کا دن جاننے کا بھی طریقہ ہے یہ ہے کہ وہ جس دن خواتین کا بیزہ یوں ہی خراج ہوتا ہے ان کے جسم کا درجہ ہاتھ بڑھ جاتا ہے اور امید لگنے جب پریگنسی ہونے کا وقت گزننے کے بعد جسم کا درجہ ہاتھ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ خاتون یہ ہے کہ ہی ترمامیٹر استعمال کریں جو کہ اس کے بیٹ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں اور خاتون کو کسی طور اس کے لئے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہلنا جلنا پڑے ورنہ جسم کا درجہ ہاتھ ہلنے جلنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطلوبہ نتیجہ کا پتہ نہیں چلے گا لازمی ہے کہ ایک کلم اور کاغذ پہ روزانہ کا درجہ ہاتھ لکھا جائے تھرمامیٹر دیجیٹل ہو جب پارے والا مگر پورے ماں میں ایک ہی تھرمامیٹر آپ نے استعمال کرنا ہے مختلف تھرمامیٹر سے درجہ ہاتھ کا درست پتہ نہ چلنے کا امکان رہتا ہے درجہ ہاتھ ماپنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ میں آپ کا بتاتی ہوں کہ صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پہ بسر سے اٹھے بغیر سب سے پہلے تھرمامیٹر سے خاتون اپنا درجہ ہاتھ چیک کرے اور اسے روز لکھتی جائے یوں ایام کے بعد سے ایام کے آنے تک لکھتی جائے اور اس چارٹ میں جس دن جسم کا درجہ ہاتھ اشاریہ دو درجہ جہاں اس سے زائد بڑا ہوا ہو تو اس دن مباشر کرنے پر اگرنسی کا امکان ہوتا ہے یوں لگاتار تین ماہ کرنے سے ایک خاتون پر اگرنسی کے لئے اپنے بیدہ کے خارج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ طریقہ کارئی نہائیت مفی جانا جاتا ہے اور ان دروں میں پر اگرنسی کے لئے مباشرت مفی جانے جاتی ہے اویلیشن پریڈریکٹر کٹ چین خواتین کے ایام ریگلر نہیں یعنی ان کے دن مقرر نہیں ان کے لئے یورپ اور امریکہ میں عام طور پر اویلیشن پریڈریکٹر کی نمی میڈیکل سٹورز پر دستیاب ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے جو خواتین ایام کے ختم ہونے کے بعد چیارویں دن سے گھر پہ کر سکتی ہے اگر وہ پوزٹیف ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹے تک ان کے بیضہ کے اخراج ہونے کا امکان ہے بیولا جوڑے جن کے سپرم چاہے پندرہ ملین ہی کیوں نہ ہو اس طرح مواشد کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا جن گھروں میں بچوں کی رونکے نہ ہو وہ گرانہ خوشحال نہیں ہوتا سکتا آئے روز لڑائی جگرے فساد برپا ہوتے ہیں پندرہ ملین بھی سپرم ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے آپ پریشان نہ ہو جس کو کوئی بھی دکھ ہو تو اسی کو اسی کی قدر کا پتہ ہوتا ہے پندرہ ملین سے لے کر پچاس ملین تک کے لوگ پریشان نہ ہو آپ صحابے اولاد بن سکتے ہیں مجوس نہ ہو مجوسی گناہ ہے جو اللہ مواشد کا طریقہ استعمال کریں گے تو حمل ٹھہر جائے گا اللہ سب کا اولاد جیسی نمت سے نوازے اور ان کو نیک سالیہ اولاد دے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں ایک دوسرے سے دعائیں لیتے رہا کریں مجھے بھی اپنے دعائوں میں یاد رکھا کریں اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکون کو پریس کر دیں ویڈیو کو فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ کے طور پر مجھے بھی اپنی دعائوں میں یاد رکھی گا ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ